بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمداً كثيراً طيباً مبارکاً فيه نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سیئة عمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد العبده ورسوله اللہم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آل واصحابه أجمعين وبعد أعوذ باللہ من الشرقان الرجیم أفوی رجیم اللہ یبغون وانزل على إبراهيم وإسماعیل وإسحاق وإسحاق وياقوب والأصباط وما أوتی نوسا وعیسا والنبيون لربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتر غير الإسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخافرین كيف يهجي الله قوما اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدین فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابعون بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور وحیم سوال اللہ رب العالمين جلد جلالوں کی طرف سے اپنے بندوں دیں ان بندوں کی طرف جو بغاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا تم اللہ کی دین کے لغا کسی اور دین کی تلاش کرتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کی لئے ساری کائنات آسمان آسمان جتنے مخلوقات زمین اور زمین جب مخلوقات سارے کائنات کے ہر ذرہ اللہ کی اطاعت میں بسر کر رہے ہیں وہی اطاعت کے سبب جو آپ علی خدمت کر رہے ہیں کیونکہ اس کو ان سے اہل لیا گیا کہ ہم آپ کو پیدا کر رہے ہیں صرف ان انسان کی خدمت کی لئے تو اس لئے میں کچھ لہا درس میں بتا دیا تھا جتنی کائنات کی مسخر اشیاء ہیں جب آپ غور کرتے ہیں حیرت ہوتی ہیں کہ اتنا بڑا ہاتھی اس پر سواہ ہو کے جہاں مرضی ہے آپ دوما رہے ہیں اور بڑے بڑے کام لے رہے ہیں کتنا عظیم درخت کارتے اس سے اٹھواتے ہی یہ سب کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کیلئے اس کو حکم نہیں دیتے ہیں یعنی مسخر نہیں کرتے غیر ممکن ہے کہ آپ اس پر قابل پائیں گے اگر آپ پر یقین نہیں آرہا تو صبوت کیلئے اللہ جلدہ جلال کو کچھ ایسی جانور بھی پیدا کیا اتنی طاقتور نہیں ہے بہت معنی چیز ہے ایک کیلہ ہے ایک بچوں جو آپ پیر سیوں کرس کے دگا دیتے ہیں مار دیتے ہیں اتنی کمزور چیز ہیں لیکن اس کو آپ معنیز کر دیتے ہیں جس طرح اپنے ہاتھیں کو مانوز کر لیا بیل بکریوں کو اٹھ کو کر رہے ہیں یہ تو معاملی چیز ہیں اس کو تم قابل کر کے دکھاؤ کوئی نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے اس کو حکم نہیں دیا آپ کے ٹاگے بننے کیلئے آپ کے لئے مسخر نہیں کی آپ کی حکم نہیں مانے ایک معاملی چوٹ چوٹ ابھی قیدہ ہو رہا بچو سفید ہوتا اتنے سا اس کو آپ پال کو اس کے بڑا کر کے دیکھو پھر بھی معاملی اس نہیں ہوگا جب موقع میں جائے تو وہ باگ جائے گا یا گھنگ بارے میں تو اللہ اس کو کیونکھ اس طرح رکھ دے عبرت حاصل کرنے کیلئے اور یقین کرنے کیلئے کہ واقع اللہ نے جس کو ہمارا اللہ جس خرم نہیں کی اس پر ہم قابل نہیں پاسکتے ہیں اور جس کو اللہ نے حکم دیا وہ ہم سے باہر نہیں جا سکتے ہیں تو یہ آیات کی سوال جب یہ سارے کائنا میری حکم کی مطابق آپ کے خدمت کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں سوچ رہے کہ ہم آپ سردار بنایا کائنات کی جب سردار بنایا یہ سارے جو میری خدمت گزار رہے ہیں ان کے خالق میتے نہیں ہوں ان کے خالق اور میرا بھی ایک خالق ضرور ہے تو جس طرح یہ سارے کائنات اللہ کے احکامات کے سامنے اطاعت گزار ہیں میں تو ایک مخلوق ہوں میں خالق نہیں ہوں تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ سردک اللہ کے احکامات پر قائم رہوں اس لئے سارے کائنات تو خوشی سے آ رہے ہیں اس نے اعلان بھی کر جاتا ہے اعلان کر دیا اگر پائم نہیں ابھی میں مجبور کر کے لئے کہا تو آپ کو کچھ اختیارات دی اس کا مطلب جو نہیں تم اس اختیارات کو ناجائز استعمال کر کے میرے ساتھ بغاوت کرو یائیو الانسان ما غرق برب کل کریم وہ کوئی سی چیز ہے جو آپ کو تمہارے خالق کے سامنے سر جتانے سے منع کر رہا ہے وہ کوئی سی چیز ہے جو آپ کو مغرور کرنے کے لئے اکسارے ہیں انہیو خلق فسوا فعدل فی ائی صورت ما شارک تبک کیا ان نعمتوں کی مقابلے میں آپ بھی ان کائنات کی ساتھ ملک ہے ایک نہ بنجا فس کائنات بھی آپ سے مانوس ہوں اور مزید ابھی تو العلق بہنج رہی ہے وہ مجبور ہے آپ کے پاہ کرنے خدمت کرنے کے لیکن خوش نہیں ہے جب آپ بھی ان لاح کے ہو جائیں گے اور آخرات بھی سبھل بھی تو کم سے بہتری ہے اب ہمیں جب اختیار دیں وہ اختیار سے قومہ کیوں اختیار لیے کرنے کر کیوں اختیار کرنے مجبوری نہیں پھلے اگر کاغر کہیں گے میں تو خود مختار ہوں میں جو مرضی کر سکتا ہوں یہ میرے دعویٰ تم اگر اپنی دعویٰ پہ سچا ہو جس چیز میں اللہ نے سچا مجبور کر دیا کر اس پر قابط آکھے دکھاؤ دنوں بن کر دنا بن اپنی سانس رکھ کے دکھاؤ آپ کی دل کی درکن کو رکھ کے دکھاؤ پھر کہیں گا آپ مختار جو مرضیہ کر سکتے ہوں تو جو مرضیہ کر نہیں سکتے اس لئے آیات کی اختتام دے وَإِلَيْهِ يُن جَعُون اگر تم خود مختار ہو اپنے موت پہ رکھ دکھاؤ مینی مرون دا میں جس وقت ملک الموت آئی اس کو بھر اکھر رکھ مرد اور وہ تین دن کی مرد دو ابھی نہیں جاؤ ایسا کر کے دکھاؤ پھر ہم کہیں گے تم خود مختار ہو تم احسان بھی کر سکتے ہیں اس لئے آیات اختتام الیہی يرجعون يرجعون مبنی للمفعول ہے سید آپ گرامر لیتے ہیں پتہ ہیں يرجعون مبنی للمفعول یعنی جو غجوع یہ فائل کے جگہ نہیں مبنی مجبور ہے غصبا عن رغم عن جانا ہی اس لئے جعون لیکن جہان ایک بند اپنی وہ مبنی للفاعل یرجعون وہ خود جائے وہ فائل ہے فرشتہ کو کہیں کہ ضرورت نہیں وہ خود جا رہے وہ خود فائل ہے لیکن اس آیات میں وہ فائل نہیں ہے مفعول ہے مجبور ہو کہ جا رہے ہیں تو کہاں آپ کی خود مختاری خود مختاری کہاں یرجعون تو اس آیات کی تشریح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب لقاء لقاء اللہ لقاء رسول اللہ موت کی بات کر رہی ہیں ہم تو سب کون ہم سے موت پسند کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ حضر فرماتے ہیں بھول یہ مقصد نی اصل میں موت کے وقت جو اللہ کی خاص مؤمن بن دے جب فرشتے ان کو خوش خبری دیں گے جب ان کو کہیں گے آپ اللہ کی خاص بن دوں میں سے ہیں اللہ آپ سے ملنے کی انتظار کر رہی ہے آپ کے جنت وہ کون حجم ہی مکل جائیں گے اب وہ خوشی سے نکل جائیں گے جلد نہیں جائیں گے اس کے بارے میں کہا یرجعون یہ خود آ جائیں گے اس لئے نائم لیکن یہ مدنی مفعود ہے مجبور نہیں جانے کے لئے کہ آگے خود مختاری نہیں ہے جب خود مختاری نہیں ہے جس میں خود مختاری ہے وہ بھی اللہ کیوں نہیں کرنے ہے اطاعت کے ساتھ جس سارت کائنت آتینا طائعین کہا آتینا طائعین کیوں نہیں کہتے کیوں نہ جائیں اس لئے اس لئے اللہ تعالی کیا کہہ رہا بلا ایسے لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرماتے ہیں کھل کے بکا دیں واضح الفاظ نہ تو آمن نا ہم اللہ پر ایمان بھی رکھ کے ہیں اور اس اختیار سے فائدہ ہوتا کہ اللہ کی اطاعت میں سر کرتے ہیں جب آئیس لئے آیات اس کے ساتھ بلکہ مرتبط ہے کل اب سوال آپ کے سامنے یہ ہے کل فائد کیا امد قل فعل امد کہ دے مفرد ہے یا سیغا جمع ہے مفرد سیغا جمع کو جس طرح کہیں گے قولو جزا کرو واقع گرامر کے ساتھ چل رہے ہیں تسمیہ کیلئے کس طرح کہیں گے قولا وقولا لہو قولا لینا لعلہو یتذکر ویخش قولو 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 سیغا مفرد ہے پھر وہاں آمن تو ہونا چاہیے کہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بنی ہوں قول آمن تو معقول ہے لیکن قول آمن نا فعل عمر ایک کیلئے اس کی منطوق مجموع کیلئے کیا سمجھیں گے اس آیات سے یا دیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اعلان کریں گے ایمان کی آپ اکیلا نہیں آپ ان مؤمنوں کی ساتھ شامل ہو جاؤ اور مؤمنیں کو آپ کے ساتھ شامل کرتے تم سب ایک ہو جاؤ یعنی ایک ہونے کی مطلب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اے مؤمنین کو پر مسلک نہیں کیا تم جادر نہیں ہو آمر نہیں ہو متسلک نہیں ہو یہ صرف پر مشرف کر سکتے ہیں اللہ کا نبی نہیں کر سکتے اس لئے یعنی نبی کو مسلک جابر آمر ایسا نہیں ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کسی صحابی کو کچھ حکم نہیں دیتے سوائے پیار اور محبت سے بلکہ پہلے مشورہ کرتے تھے وَأَمْرُهُمْ فُورَ بَيْنُهُمْ وَشَارُوْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ آپ جو کریں گے مشورہ جب مشورہ کر کے اب میں سے کسی راہ کہیں گے ہمیں یہ کروں گا اب یہ حکم نہیں ہوا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم تعمیر مسجد نبوی میں سب سے زیادہ حصہ نے دی پتر اٹھا کر لے کے آتے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم ایٹی خود کھندے پر اٹھا کر لے کے آتے تھی وہ صحبہ کرام کہتے یا رسول اللہ تشریف فرمائے آرام فرمائی یہ کہ ہم ہم کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ سلم جواب میں کیا فرماتے کہ میں تم سے زیادہ ثواب کا محتاج ہوں اور نہ تم سے زیادہ طاقتور ہوں تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہوں جا اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی اور نہ ثواب میں تم میں تم سے کم محتاج نہیں تم سے زیادہ محتاج ایک موقع پر کانا کی انتظام ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ سلم فرماتے کون آتا بندی ایک صاحب اللہ اور روٹی کون پکھائے گا دوسری ان کو لگ یا رسول اللہ چول کون جلائے گا ایک تیسرہ ہو گیا سب ہو گیا آتا گھنے والے روٹی پکانے والے آگ جلانے والے تو حضور پاک صلی اللہ سلم کہتے انا اجمع الحطب میں لکی جماعت رہوں گا تو یہ نہیں کہا میں صدر مملکت ہوں میں سربراہ ہوں تم سب میری خدمت کرو میں بیش کھاندہ اے سب اس لئے اللہ نے بولا آمن نہ کہو تم ہم سب ایک ہے ایک مجموعہ ہے کوئی آمر نہیں کوئی حاکم کوئی محکوم نہیں کوئی خادم کوئی مخدوم نہیں سب سب پرابر ہے اور ایک معنی اس میں کیا ہے جب مومن میں شامل ہو گیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ مومن یہ نہ سمجھے کہ آپ ایک ماورا الفطرت مخلوق ہوں آپ ان مخلوقات میں شامل نہیں ہوں آپ کے تخلیق کچھ اور ہے ایسا نہیں کسی عوالم سے نہیں نا نورانی ہے آپ بھی ایمہ میں سو ہو اس لئے آمن نہ کہو اگر آمن تو کہیں گے اس کے مطلب میری ایمان کی ذمہ دار میں ہوں مومنین کی ذمہ دار ایمان کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ایسا نہیں تم اپنی ایمان کے بات مل کرو سب کو ساتھ لو کل آمن نا باللہ اور کیا کہ حکمت اس آمن نہ میں آپ بھور کر کے مل گیا ہمیں مدد فرمائیں بہت بہت سار معنی ہو سکتی اس کی بات وَمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا ہم سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے اب جب مومنین سب شامل ہو اس میں سب سے پہلا مومن کون ہے یہ تو سیر ابن شامل کہتے ہیں تاریخ اور تبرمی ہے معرخی یہ کہتے ہیں سب سے پہلے مومن مردوں میں حضرت عبوب صدیق رضی اللہ عنہ لیکن آیاء اس آیاء کی روشنے میں اس تاریخ کو تفضیل کر رہے ہیں جو کلار رہے ہیں سب سے پہلا مومن انا اول المؤمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے قل ان صلاتی ونسکی ومحیا یماناتی باللہ رب العالمین لا شريک له وبذلک امرت وانا اول اس لیه ویور بارف صلی اللہ کہتے لا الہ الا اللہ واشهد انی رسول اللہ یہ ہے سب سے پہل مومن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ابو بطر سانی المؤمنین اور غال میں بھی سانی اسنے بلدما بالغا غال میں بھی دوسری نمبر ایمان پر بھی دوسری نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق وزی اللہ عنہ مومنین اول محمد علیہ السلام اس لیه سب سے اللہ نے حضور کو حکم دے ام اپنی ایمان کے اظہر کر قل آمنا جب آمنا کہا محمد علیق علیق نین ہو ایک ساتھ ہو اور کس چیز پر آمنا ما انزل علینا جو ہمارے اوپر اللہ نے نازل فرمایا انزل فائل مستقیق تقبیر ہو اللہ انزل اللہ ہو کہ سکتے اب یہاں علینا ہے اور کچھ آیات جہاں انزال ما علینا ہے آمنا رسول بما انزل ایلیه من ربه اوپی آیات ہے یاد میرون اللذین یؤمن لدی ما انزل ایلیک ایلیک ولا انزل من قبلك کتاب انزل ناہ ایلیک وهاب ایلیک وما انزل نا عليك الكتاب الا لتبین للناس اللذین اختلف وفیه سور محل میں یہاں عليك یہاں بھی عليك علينا تو الہ اور علام کیا فرق ہے تو اس بھی بعض علماء قول رسول 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 اور امت رسول کی لئے اس لئے تفرق نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ خاص رسول کی لئے اور امت کی ایسا ہم نہیں کر سکتے ہیں تو علی اور الہ نے کیا محسوس کر سکتے ہم کہ ہم افہم لیں گے جہاں لفظ علی آگیا علی ہمیشہ دلالت اشارہ کس طرف علی ارتفاع شان مقام اوپر سے آ رہا ہے اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے تو اشارہ قرآن مجید کی علی اور مقام کی طرف کوئی معاملی کتاب نہیں سمجھو اس کو بہت اعلی کتاب اعلی سے نازل ہو رہا ہے ٹھیک اور جہاں الہ کہا اشارہ کس طرف قانون کی طرف مقصد کی طرف اگراد و مقاصد ہم جب کچھ کھام کرتے کچھ نکھتے اس کا کچھ اگراد مقاصد پہ تو ہوتا کس مقصد سے نکھ رہے ہیں تو یہ قرآن نازل کرنے کی اگراد مقاصد کیا ہے آپ کے لئے رہنمائی حاصل ہرنے کے لئے دو مومنین ہیں ان کے لئے رہنمائی والی کتاب اور دو غیر مومنین اس کے لئے دعوت و تبلیغ ہیں اس قرآن میں اس لئے حدر للناس حدر للمومنین میں سارے انسانیت کے لئے اور جہاں حدر للناس وہاں دعوت توحید و تبلیغ اور جہاں ایمان لے کے آگے اس کے لئے اس کی زندگی کی قوانین اس میں موجود ہیں اس لئے علیہ بتایا یعنی دونے میں ایک معنی سب اللہ کے طرف سے نازل ہو رہے ہیں تو علیہ میں قرآن کے عظمت کی اشارہ ہے علیہ میں اس کی احتیاجات کی اشارہ ہے کہ اس کا محطاج ہے اس لئے بلکہ ایک آیات تو اللہ تعالی میں براہ راست دونی سے مخاطب سورہ نسان میں وقد نزل عليكم في الكتاب مخاطب کی سهل ممینز نزل عليكم قد تحقیق وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ يكفر بها ويشتهز بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثل قد نزل عليكم تمہارے پر ہم نے نازل فرمایا جب آپ سنیں گے کچھ لوگ دیتے ہیں وہ مسخرہ کر رہے ہیں دین کی اشتہزا کر رہے ہیں اس کے ساتھ نہیں بیٹھو فلا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث یہاں تک جب اپنے بفتو نہ بدد دے ورنہ تم بھی ان میں سش عامل ہو جاؤ گے اور اس کے لئے عذاب آخر آیات میں یہ آئے تو نزل عليكم اللہ تعالی انہیز مخاطب ادھر اس لئے اس آیات لئے انزل علينا کیونکہ یہاں سارے انبیاء کرام کی آیات ہے صرف محمد السلام کے میں اس نے ہاں رہنوائے کی بات نہیں آئیں یہاں عرون کی بات آئیں اللہ نے جو نازل فرما رہا ہے اس لئے کہ وَأُنزل علينا وَمَا اُنزل عَلَى اِبْرَاهِيم وَإِسْمَعِيم وَإِسْحَا وَيَعْقُب وَالْأَسْبَاق وَرْمُوسَى وَإِسْحَا وَالْنَبِيُون سارے نبیوں کو جمع کیا پچھلے درس میں کیا بات نہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام سے عہد لیا اور میں نے وہ سورہ حضار کے آیات پر کے سنایا کہ نبی سے بھی ٹھیک اور جب چائے پی رہتے وہاں اس وقت ڈاپٹر عرنزیب صاحب نے بولا یہ محمد صلی اللہ سے کس طرح اہد لے سکتے جب اس کے بعد مجی نہیں اس وقت میں نے جواب نہیں جی کیونکہ سمجھ میں آگیا جس طرح عرنزیب کے ذہن میں یہ بات آئی اور بھی دوسرے سامین کے ذہن میں جا سکتی ہے تو اگر اس وقت نے جواب دیتا صرف وہاں چار بندہ جو دیتے ہیں انکم فائدہ ہوتا باقی جو نکل چکے ہے جو جا چکے ہے جو اندر ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا اس میں وہاں کچھ نہیں کہا اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ سلم سے جب آہد لیا اس مصدق آپ کی پاس شریعت اس کی تصدیق کرنی ہے تصدیق کرنے والی آیات میں کہیں جو رسول ثُم جَعَكُم رسول مصدق لِمَانَعْكُم لَتُؤْمِنُ النَّبِي وَلَا تَنْصُرُنَّهُ لَتُؤْمِنُ النَّبِي یہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بھی حکم یعنی ہر نبی کو آپ نبی مانیں گے آپ زوہی کی ذریعہ جتنی انبیاء کرام کے ذکر آپ سے ہم نے کی اور جس کا نام نہیں لی اور نیک اہرم نبی ہے ان سب کی رسالت اور نموت ماننا آپ کو پر فرض ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عہد ہے محمد صلی اللہ وہ ایمان کے حد تک کہ مسدق النماء باہن کیا کوئی سی چیز تصدیق کرتے ہیں تین چیز ہے سب سے پہلے عقیدہ عقیدہ توحید کیونکہ سارے انبیاء کی یہی دعوی لا الہ اللہ اس کے اور کچھ نہیں اس میں سارے انبیاء متفق ہے اختلاف نہیں نمبر دو تواریخ اللہ تعالیٰ نے پچھلے امتوں کی تاریخ بیان فرماتے ہیں کس کو کس طرح ہلاکت کی کس کے ساتھ کیا کیا نوح علیہ السلام کی تاریخ اللہ نے بیان فرماتے خود علیہ السلام کی تاریخ ہے صالح علیہ السلام کی تاریخ ہے جن تواریخ اللہ نے اس میں اختلاف کبھی نہیں ہو سکتا یہ نہیں سمجھ دو اپنا معارقین جو لکھتے ہیں اگنی بن جری تبری جو تاریخ لکھتے ہیں اس میں کچھ ہے اپنی سیرت سیر میں اس میں کچھ اور مختلف ہے ابن اشان اپنی سیرت ابن اشان میں جو لکھ رہی اس میں کچھ اور ہے ابن خلدون اپنے مقدمہ میں لکھ رہی اس میں کچھ اور الگ الگ اختلاف ہیں سب بالخصوص موضوع جنگ جمل اور جنگ سفین اور موضوع معاویہ یزید یہ آپ عجیل قسم کسی اختلافات ملیں گے ہر تاریخ دوسری سے مختلف ہیں دلیل اللہ کا نہیں ہے یعنی اللہ کی تاریخ نہیں ہے اگر اللہ کی تاریخ ہوتی پھر وہ اختلاف نہیں ہوتی اس لئے سارے انبیاء کرام جو تواریخ لے آئیں گے سب ایک ملیں گے یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں نوح کے بارے میں جو فرمایا غوب عساء کی شریعت میں بھی ہی ملیں گے عساء کی تاریخ میں یہ ملیں گے عساء کی تاریخ میں یہ ملیں گے ابراہیم کی تاریخ میں ہر نوح کی تاریخ میں اس میں اختلاف نہیں ہوگا دو اور تاریخ نمبر تین قصے جو قصہ وغیرہ عدرت کیلئے اللہ تعالی سناتے ہیں جس کو قصص القرآن کہتے ہیں لوگ یاتو لقد کانا کی قصص عبرت لئولی الالباب میں جو قصہ آپ سے بیان کرتا ہوں یہ عساء بیان کر رہا ہوں عبرت لئولی الالباب اس سے عبرت حاصل کرنے کیلئے تی تو یہی تین چیز ہیں تاریخ اور کہانی وغیر جو اللہ تعالی سناتے ہیں اور عقیدہ ان تین چیز میں کبھی کسی نبی اسے اختلاف نہیں ہوگا اب رہا شرائع تشریعات احکامات ایک ایک نبی کیلئے اس دور میں کیا ضرورت تھی اللہ نے حکم دیا دوسرے دور کیا ضرورت نہیں اور اس کو حٹا دیا اللہ نے کچھ اور رکھ دیا اس میں اختلاف موجود ہیں بلک ایک دفعہ میں نساء دیا جب عیسی السلام کی بات رہی تھی میں ایسے چیز کو حلال کر دوں جو ہم سے پیر متوفر اللہ نے حرام کر دیا تھا اس کا مطلب تشریعہ اختلافات ہے بلکہ شریعت محمدی یہ ناسخ منصق نہیں کیا ایک وقت میں اللہ تعالی کسی کام پر حکم دیا اگر ایک شریعت نے اللہ تعالی رد بدل کر دیا فرد دوسری شرائم کے سنی ہوگا اس لئے اگر اعمال افعال احکام حدود وغیرہ میں کچھ اگر اختلافات ہے وہ نظر انداز کر دو لیکن ان تین چیزوں میں اگر مطبق ہے پھر مان لو وہ رسول ہے یہ مسرد قلمہ بی اس آمن بما انزل علی وانز علی اغراحیم واسمائی واسحاق ویاقوب واسباق اس مطلب ان سارے انبیاء کو تم یعنی ماننے کے لئے آپ سے ہم عہد لے رہے ہیں خبردار پیچھے نہیں ہٹنا اس کو نبور تسلم کرو لیکن دوسرے انبیاء سے جو اہد لیا اللہ تعالی اس میں ایمان اور اتباع دونوں شامل ہے ایمان بھی لیں گے رسالت پر رسول مانیں گے کہ یہ رسول ہے اور ان کی نصرت بھی فرمائیں گے ان اتباع بھی کریں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اہد لئی اس میں صرف ایمان ہے آپ سے پہلے جو رسول بھی دیا تو تم رسول مانو ان کے اتباع کی کوئی بات نہیں ہے ان کی اتباع کراؤ بھی کس طرح وہ آپ کے بات نہیں ہیں تو آپ سے پہلے ہیں تو اس لئے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی اتباع نہیں کریں گے اسی طرح وہ نبی کی امت بھی کسی اتباع نہیں کریں رسول اللہ بات کیونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا جب نبی نہیں ہے تو آپ کس کی اتباع کریں گے وہ ہی جو اللہ نے کہا فَتَّبِعُونِ وَحْبِبْكُمُ اللَّهِ یہی ایک نبی کی اتباع کریں گے اس کے بعد نہ ولی نہ پیر نہ مرشد نہ فرشتے نہ حاکم نہ جبروت نہ مفتی نہ امام کسی کی اتباع کرنے کیلئے اللہ نے یہی آیات ظاہر ہو رہا ہم صرف آمن نہ کہیں گے ہم سے پہلے جو امتیں گزر تو کہیں ہم ایمان لیں گے وہ سب رسول اللہ کے امدیاء اکرام ہیں لیکن ہمارے میں اتباع صرف محمد صلی اللہ صلی اللہ وہ ابھی میں نے ذکر کی اس میں کوئی تفریق نہیں باقی احکامات میں تفریق اللہ نے خود بتا دیا اور فضائل میں بھی مختلف ہے اس سے پہلے جو آیات ابھی میں پڑھ رہا تھا ہم بھی ان میں سے شامل ہیں ہم بھی اسی کائنات میں شامل ہیں ہم بھی مسلم ہیں اس کا مطلب مسلمون ہم اس کائنات سے الگ نہیں ہیں جو اللہ کے اطاعت کر رہی ہیں ہوئی اس کائنات ومن یبتغی غیر الاسلام دینا یہی وہی لفظ افتغا رجوع ساکتا آیات پہلے کیا تھا بہا یبغی افغیر اللہ یبغی یبغی یہی وہی لفظ ہے اطاعت آگیا عوام اللہ بھی یہی کہتے ہیں ہاں شیخ ابو بکر ابو سنا آپ نے شیخ ابو بکر بال ابو غام یعنی چاہتا ہوں انتش تبغا آپ کیا چاہتے ہیں صحیح ہے اور آپ جہاں رہتے وہاں تبغا نہیں کہتے مشتوی اور غیم کو ہٹا دیا ٹیک وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا اسلام کے علاوہ کچھ اور قانون جو چاہتے دین کے مطلب اللہ کے قانون ہے دین قانون الہی ٹھیک اب اللہ قانون جس کو پسند نہیں ہے کوئی اور قانون تلاش کر رہے ہیں اور مل گیا وہ قانون اللہ قبول نہیں فرمائے گا کیا مطلب جس میں آج سب مقتلع ہے یہ کیا اس لیانے قانون بتا رہے ہیں اس میں شدت ہے اس میں انسانیت نہیں ہے چاہ چور کے ہاتھ کٹنے کیوں کہتے ہیں معاشرے کے ایک فرد کو معذر کر دیں گے سنسار کریں گے کوڑا ماریں گے یہ کہ وحشیت ہے قصوت ہے شدت ہے اس لیے مسلمانوں کو نام کیا دیا شدت پسند لوگ یہ لوگ شدت پسند لوگ یعنی ہاتھ کھاتنے کیلئے کہیں گے قاتل کو قتل کرنے کیلئے کہیں گے ہورا نہیں ہورا یہی جو یبتہ غیر الاسلامی دینا یہ لوگ جو اللہ کے قانون کو پسند نہیں کرتے ہیں کچھ اپنی مرضی سے قوانین بناتے ہیں یبتہون غیر اسلامی دینا اب دو کہہ رہے ہیں بھئی اس میں وحشیت ہے قصوت ہے شدت ہے کیوں ہاتھ کھاتیں گے یہ بولی ہے بچارہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے آج تک جتنے چوروں کے ہاتھ کھاتا گیا سب اگر جمع کر سکتے ہیں ہزاروں سے زیادہ نہیں ہوگا لاکھوں نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا کیوں کیونکہ ہاتھ کھتنے کے وجہ اچھو رہی ہیں کہ وردات کم ہو جاتی ہیں پھر ہر اور مزید ہاتھ کھتنے کے زیادہ بھی نہیں کرتی ہیں ہزاروں کے تعداد لیکن کار اکسیڈنٹ ریل اکسیڈنٹ جتنے لوگ معذور ہو رہے ہیں جس کا ہاتھ کھت رہا ہے جس کا پیر کھٹا جا رہا ہے کیا کم ہیں اسلام کے قوالے میں جتنے چوروں کے ہاتھ کھات لیا وہ سب ملا گئے یہاں اس کا عشر میں اشارہ بھی نہیں ہوگا دس فیصد بھی نہیں ہوگا تو یہ کیوں نہیں دیکھ رہا تمہا ایک قاتل کو قتل کر کے معاشرے میں اور ایک مزید فرد کم کر دیا یہ اقل مندی ہیں یہ کہتے ہیں پہلے ایک مقتوب پہلے سے کم ہو گئے معاشرے میں پھر قاتل کو بھی قتل کر کے دو کر دیا کم کر دیا معاشرے میں یہ اقل مندی ہیں یا سبحان اللہ یہ امریکہ اور اتحادی راشعہ سب ملا کی اتنی لاکھوں تعداد میں جو جان زائع کر رہی ہیں یہی رحمت ہے آپ کی اللہ نے جو قتل کی برادلہ میں قتل کرنے کے لئے وہ وحشیت ہے بے رحمی ہے اور تمہارے لیڈرون لاکھوں کی تعداد جو اُرا رہی ہیں ایک اے بم میں کتنے ہزار اُرا رہی ہیں وہ دہشتگردی نہیں ہے وہ شدت نہیں ہے وہ بکل انصاف ہے نعوذ باللہ جو یا اللہ نے اگر قانون بنایا کہ چور کے ہاتھ کاتا ہوں ہم اسی پاکستان میں وزیراعلا سندھ اگر کہیں گے بھئی ہم کراچی میں اور سندھ میں جو بھی چورے کہیں گے اس کے ہاتھ کاتیں گے ہم اور دو چار کات کے دکھایا گی اس نے اور شہباز شریعتیں گے ہم پنجاب میں کا ہاتھ کاتی نہیں دیں گے ایسا نہیں کریں گے آپ اپنی ضمیر سے بات کریں یہ چورے کی واردہ آپ یہاں کراچی میں کم ہوگا یا زیادہ ہوگا حالانکہ یہاں پبلک زیادہ ہے پنجاب سے زیادہ ہے اس لئے میں یہاں کا نسال لیا یہاں پنجاب سے زیادہ عوام ہے اس کی باوجود چورے کی واردات یہاں سے پنجاب سے کم ہوگا چونکہ یہاں اس کو پتہ میرے ہاتھ کات دیں ایک دا کو اگر پکڑا گیا قرآن مجید میں اس کیلئے حکم کیا ہے ایک ہاتھ ایک قدم کات دو قرآن کا یہ حکم ہے ایک دا کو اگر پکڑا گیا اس کے بعد یہ ایک ہاتھ ایک پر کھا کے چھوڑ دیا باقی سب توبہ کر لیں گے وہ عردات ختم ہو جائے گی اب عمل قائدہ نہیں تو یہی اللہ کے قانون ہے جو آپ کی فلاح کیلئے اللہ نے بنایا اس قانون میں اللہ تعالی کیلئے طرف مفاد نہیں ہے انسان جو قانون بناتے ہیں وہاں قانون بنانے والا سب سے تیرے سورے اپنے مفاد سوچتے ہیں کہ اس میں میرے کیا وائدہ ہوگا پھر قانون بناتے ہیں اس لئے اس میں قانون بھی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی جب قانون بنا رہے صرف آپ کے فلاح کیلئے وہاں اللہ کے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی مفاد نہیں ہے تو اس سے بہتر قانون اور کیا ہو سکتا ہے اس لئے رب العالمین کہے ہیں فغیرت اللہ کے قانون کے سوا کچھ اور قانون تلاش کر رہا تھے ایسا نہیں کرو جی اب اس طرح کرنے والا وَمَنْ يَرْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ اس سے اللہ تعالی یہ قانون قبول نہیں کرے گا اب آئے ذرا جو ایسے مثال کیا مثال یہی آیات سے فائدہ ہوتا کے جو حکمرانے کی پربت حاصل کرتے ہیں تو آپ غاندی کی نساب دے رہے ہیں جو اس کے لئے میں آکے اسی آیات سے فتوہ دیتے ہیں اس آیات کو پڑھ کے ہمارے غاندی صاحب کیا کہیں گے بلہ اس آیات سے واضح ہورا کی قانون بنانے کیلئے اجازت ہے یعنی ضروریات تحت نظریہ کے ضروری جو کہتے ہیں یہ لوگ ایک کل نظریہ ضرورت زمانے کی لحاظ سے زمانے کے حساب سے اللہ تعالی جانتے ہیں کہ آگے جا کے زمانہ پر دلی آجائے گی ایسا ہوگا وہاں کچھ نیا قانون بدانا کرے گا اس لئے اللہ تعالی یہاں سزا کچھ نہیں رکھا صرف قبول نہیں کرے گا کہا اللہ نے کہا تم میں قانون بناو گے میرے قانون کے علاوہ اس کو میں قبول نہیں برماؤں گا قبول نہیں کروں گا یہ کیا فطری بات ہے وہ خالق ہے اور مخلوق جو قانون بنا رہا اس مخلوق کے قانون اللہ تو قبول کرے گا عقل بھی کہتے ہیں اس لئے اللہ نے کہا میں قبول نہیں کروں گا لیکن سزا کچھ نہیں ہے ہم اپنے مرضی کی مطابق قوامل بنا سکتے ہیں ممو نہیں ہیں سزا نہیں ہیں یہی فتوہ دیں گے تاکہ کچھ وظیفہ حاصل کر سکے اس قرآن میں اس کو ملکم کہیں گے اہلین سالن کہیں گے ہر چینل والا بلائیں گے اور حق بولنے والے کو کوئی نہیں بلاتے ہیں پتا ہے یہ ہمارا ستیاناز کر دیں اگر آگے اگر اور حکومت سے قربت حاصل کریں گے زرداری کو کہتے ہیں ہمارا بندہ ہوئے ہمارا بات کرتے رہتے ہیں ہمیشہ اس کے لئے معوار کو اس وظیفہ تنخواہ مقبر کر دو شرع بی آیات اللہ اثمان قلیلہ اپنے بین کو بیج دیا اور فتا کو آئی سے دیں گے یہ کوئی کچھ سزا نہیں ہے اب اس کو آپ بولیں اے نابینا اقل کے اندار یہاں سزا تو من کل واضح ہے اس آیات میں صرف لن یقبلن یہ کہا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ یہ کہہ کہ خانش نہیں ہوا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَا جو اس طرح قانون بناتے ہیں وہ آخرت میں خاسرین ہیں خسارہ کے ایک دفعہ میں نے مثال بتایا تھا خسارہ کس کو کہتے ہیں بھئی آپ دوائی سے کچھ سامان دیکھا گیا سنگا ہو سے داپان سے کچھ سامان نکال دیا تجارت میں لگا دیا پھر آپ سے ڈاکٹر صاحب سوال کریں گے اس کو کچھ فائدہ ہوا ہاں اگر فائدہ ہاں وہ بہت فائدہ ہوا یا تو کہیں گے فائدہ تو کچھ نہیں ہوا برابر رہا اگر سرمایہ بھی گیا تو اس جواب میں کیا کہیں گے ارے چھوڑو یا بہت مقصان ہوا یا تو فائدہ ہوا کہیں گے یا برابر کہیں گے یا کہیں گے بہت مقصان ہوا اس کو کہتے ہیں خسارہ یعنی اس کے سرمایہ بھی ختم ہو گیا اب ان کے بارے میں اللہ براہ رہے ہیں کہتے ہیں اس کا سرمایہ بھی باقی نہیں لے گا اس کی سارے عمال میں ضائع کر دوں گا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ اَقْلَامَةِ وَزْنًا اس کی کوئی سرمایہ نہیں تو یہ سزا نہیں کیا ہے آپ کے لئے اور اس سے واضح سزا اللہ نے کیا بتائیں گے آپ تو مفلس ہو کہیں گے قامت کی دن بھئی یہاں دنیا ناظر خسارہ بھی ہو گیا دوبارہ کوشیش کر کے پیر پر کرے ہو سکتے ہیں ممکن ہے دوست حباب بھی مدد کریں گے آپ کی ہوئے لیکن وہ موقع بھی تو نہیں ہے کہ ہم دوبارہ یہ جو خسارہ اس کو پر کریں گے ایسا بھی نہیں اس سے بڑھ کر اور کیا نبولیں گا اللہ اچھا قَيْفَ يَحْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمُ اب اس آیات میں آپ جرحاں گوھر کر کے پڑھیں اور سنیں جو اللہ تعالیٰ کی قوانین ان کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے یہ کیا عورت ہجاب پہنکہ رہی ہیں حیدرباد نے ایسے ٹو بنا دیا تھا اخبرات میں پڑھیں گے دو خواتین کو انسپیکٹر ایسے ٹو بنا دیا کیا یہ ہجاب پہنکہیں گے ایسے ٹو بننے کیلئے تم پہنکہ اسلام کی بات کر رہا ہے شریعت کی بات کر رہا ہے ٹھیک بھئی وزیر اطلاعات میں ابھی احسن خاتون ہیں کیا نام اس کا فہمدہ مرزا پتا نہیں کرنا یہ ہجاب پہنکہیں گے تم کس دمانے میں ہو گئے کس دور میں ہو ٹھیک یہ ایسے بولنے والے بھی کافر ہیں یہ مسلمان نہیں رہا اس لئے خسارہ آ گیا اگر کافر نہیں ہے اس کو عمال اللہ کا آزائیہ نہیں کرتے ہیں عمال زائیہ کرتے ہیں کافر اور مشرق کی باقی عمال زائیہ نہیں کرتے ہیں اس لئے آیات دکھوٹا کہہ رہا ہے یہ لگ ایمان کی مزہ چکنے کی بات ایمان میں ایک مکاس ہے حقیقی ایمان میں جو فقتہ مومن ہے اس مومن کو ایمان میں جو مکاس اور سکون جن لیں گے وہ کہاں ملیں اللہمہ اذکنا حلاوات ایمان ایمان کے ایک حلاوات ہے یعنی مکاس ہے تو اس لئے کہ کافروا بعد ایمانہم پہلے مومنین پہ روک فق قانون کو بیار کے قادر بن لیا ہے وَشَهِدُواْنَاْرَسُولَ حَقُ یہ جو قانون بیار کے کافر بن رہا ہے وہ آج بھی محمد رسول حق سمجھتے ہیں وہ اللہ کا برحق نبی ہے انتہار نہیں کرتے ہیں ٹھیک معمولی سے بھی گستاخی کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق برسال دنیا قیمت کر دیتے ہیں اور اللہ کی شرائع قانون کو سراسط جب مٹھا دے رہے ہیں اس پر کوئی احتجاج نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ایک نظر بھی ملن کے دیکھو اللہ کی نام دوتے پر جرد دیا تو سارا دنیا اٹھ گیا اور اللہ جب کہتے ہیں کہ تم ہاتھ کھا تو وہ ہم نہیں کھا دیں گے اس سے بڑی مستاخی دور کچھ نہیں ہے یہاں احتجاج کوئی نہیں کرتے ہیں بلکو معمولی ہے کیا عجیب بات ہے جب ہم سوچتے تو پاغل ہو جاتی ہے کیا افرا تفریح ہے عجیب معاملات ہے محجورہ مزاق اللہ تیس دی آپ بھی آج بھی آپ گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول برحق ہے وَشَهِدُ عَنَّ رَسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُ الْبَيِّنَاتِ یہ آیات محکمات بینات آپ کے سامنے ہیں سب کچھ واضح ہیں ہم نے کچھ چپا نہیں کچھ نھی چینہ نہ قرآن کو آسمان میں اٹھا لیا سب کچھ آپ کی درمیان میں موجود ہے وَجَاءَهُ الْبَيِّنَاتِ اسے لوگیوں کو ہم کس طرح ہدایت دیں گے وَجَاءَهُ الْبَيِّنَاتِ تو اس لیے دفعہ آیات اس طرح وَمَلْ لَبْ يَحْقُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْقَافِرُونَ اس کی بات پھولا دوسری آیات وَمَلْ لَبْ يَحْقُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْظَالِمُونَ یہ دونوں صفحات اس آیات میں اللہ میں رکھ جائے ایک آیات میں اللہ کے قوانین کو جو بدلتے ہیں جو اللہ کے قانون کی مطابق حکمران حکم نہیں کرتے ہیں عدالت میں اللہ کے قانون ناقض نہیں ہے یہ کافر ہے ظالم ہے اور فاسق بھی ہے جو اس آیات میں نہیں انسرے آیات میں ہے فاسق آنے اللہ کے حکم سے نکلنے والے فس خوٹ خارج ہونے والے مگر اس آیات اسباب مزول میں مفسرین کچھ اور کہتے ہیں کہتے ہیں یہ آیات اصل میں نازل ہوا یہودیوں کی اوپر کیونکہ اس کے کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے صرف صفات نہیں ہیں بلکہ ایسی صفات جیسا اپنا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں الَّذِينَ اتَّبِعُونَ رَسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّنِ سورہ عراق میں ہے الَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَقْتُوبًا عَنْدَهُمْ يَجِدُونَهُمْ يَجِدُونَهُمْ يَجِدُونَ صفاتهم نہیں کہا اس کی طورات انجیل میں نبی کی صفات پائیں گے نہیں کہا بلکہ نبی کو ملیں گے اس کی کتاب میں طورات انجیل میں نبی کو دیکھیں گے یعنی اس اندازل اللہ نے بیان فرمایا جبیت عبداللہ علیہ وسلم نے بردہ قبل پہلے نظر میں نینے پہچان دیا کیونکہ طورات نے دیکھا اس دنی پہلے تو اس لئے کہتے ہیں یہ لوگ اتنی رسول کو دیکھنے کی باوجود اور حقیقت سمجھنے کے بعد فرد ایمان ہیر آ رہی ہیں تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل فرمایا اسباب نظر میں یہی کہا ممکن ہی نہیں ہے لیکن پہلے آیات چی معذنہ مطابقت سے میں نے جو آپ کے سامنے بیان کہ بالکل واضح ہو رہا سوفیس اگر واضح آج یہی ہو رہا اچھا اب ایسے لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں اس کے لئے جزا اللہ نے مقرر ہو کی ایک تو خسارہ بتا دیا اوپر سے کیا کہہ رہا اولئے کا جزاؤہم ایسے لوگوں کے لئے ہم نے جزا یہ رکھ دیا اَنَّا عَلَيْهُ لَعْنَةَ اللَّهُ ان کے پر اللہ کی لعنت ہے لعنت کے مطلب لعنت کس کو کہتے ہیں رحمت سے خارج کر دینا اللہ کے رحمت سے دور رکھ دینا چلو اللہ کے لعنت پھر فرشتے بھی جہاں اللہ راضی ہے جہاں اللہ خوش ہے وہاں فرشتے بھی اس کی ساتھ ہوتا ہے اس نے فرشتے بھی ایسے لوگوں پر لعنت بھیجیں گے کیا کہیں گے اے اللہ ان پر تو اے مزید لعنت بگر قرار رکھ بدعائی کریں گے اچھا اللہ لعنت بگر میں اور رحمت سے خارج کر گیا پھر فرشتے بتائید کر رہی یہاں تک واضح ہیں لیکن ناس وہ ناس اجمعین کہا تو کیسی کیا کافر کافر کو لعنت کریں گے اس طرح جو قوائیں بنا رہی ہیں ہمارا پر روشتے بشت کو لعنت کریں گے کبھی نہیں کریں گے ظالم ظالم کو لعنت نہیں کرتے ہیں جبکہ آیات میں سارے ناس کو شامل کر دیا اجمعین نے کہا جتنی ناس ہے سارے ناس ان پر لعنت بھیجیں گے کیا مطلب ہے اس کو سمجھنے کیلئے وہ آیات لینو جس کی بارے میں اللہ نے کہا وہ ایمان نہیں لارہے ہیں اور ہدایت قبول ہی کر رہے ہیں اللہ کے آیات کو جتلا رہے ہیں اولائکہ کل انعام بلہم ابل یہ لوگ ناس نہیں ہے انعام ہے اس لئے جو انعام سے اجمعین کہا یعنی سارے مسلمان جس کی دل میں ذرہ برابر ایمان ہے اللہ سے محبت ہے رسول سے محبت ہے اور اس طرح قوانی جب دیکھیں گے اس کا دل لکھے گا اس کو رونا آئیں گے اللہ کے قوانی کو جب ہاتھا رہے ہیں ایک مومن کیلئے علمیہ ہے مصیبت ہے تو بے ساختہ کا روز کے موں سے اگر نہیں کہیں گے دل سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لعنت ہے اس لئے اللہ انعام سے اجمعین کہا یعنی میرے مومن بن جائے گئے وہ اس سے لعنت کریں گے اور جو مومن لوگیں سب ان پر لعنت کریں گے اس لئے شاعر نے کیا کہا قالا لَقَدْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَعَنَهُمَنَّا النَّاسُ اللَّهُمَّ لَعَنْهُمْ وَلْعَنْ كُلَّ مَنْ لَا يَقُولَ آمِينَ وَلْعَنْ كُلَّ مَنْ لَا يَقُولَ آمِينَ اے اللہ نے ان ظالموں پر لعنت کرماراہم تیرے حکم کی نتابق اور دو اس پر آمین ہی کہتے اس پر بھی لعنت کریں یہ عجیب ہے شاعر مجھے میں تو لعنت بھیج رہا ہوں لیکن جو اس پر خوش نہیں ہے وہ بھی اس پر ان کی ساتھ ہے جب یہ لعنت میں کیا لعنت بھیج رہا مطلب وہ بھی امینس ہے تو جو آمین ہی کہہ رہا اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں وَلْعَنْ كُلَّ مَنْ لَا يَقُولَ آمِينَ تو اس لئے وَلْنَاسِ عَجْمَئِن اس کا مطلب جو اس کی دل میں ایمان ہی وہ بھی اس پر راضی کبھی نہیں ہوں گے بلکہ ان کی مخالف ہوں گے اورے پر سے لعنت بھی دے جائیں گے ایسے لوگوں پر جب ہم لعنت دے جائیں انشاءاللہ گناہدار نہیں ہوں گے آگے خالدی نفیہ اچھا بھئی کہتے ہیں بھئی کوئی سزا نہیں کہا کوئی سزا نہیں ہے چلو خسارہ کا خسارہ ہے آمان سب جائے ہو گئے چلو جنت نہیں نہیں گے کیونکہ جب رحمت سے خارج کر گیا اس کو جنت تو نہیں نہیں گے اپنے آمان سے جنت میں کبھی داخل نہیں ہوسکتے ہیں صحیح حدیث سے وہاں ثابت ہے اللہ رحمت اللہ سواللہ کے رحمت سے جب ان کو رحمت سے مقرود ہے خارج ہے جنت کس طرح ہو گیا جنت تو داخل نہیں ہو سکتے ہیں پھر کہیں گے ہو سکتا ہمیں ایک سائد پر خیمہ بستی مل جائیں گے خیمہ مل جائیں گے رکھنے کے لئے جنت تو ہی ملیں گے لیکن جہنم میں بھی نہیں جائیں گے کیونکہ جزا کچھ سزا نہیں کہا قبول نہیں کریں گے اور سارے آمان ضائع کر دیا اس لئے جنت نہیں ملیں گے خیمہ بستی میں تو جگہ نہیں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس خوش پہنے سے نکل جاؤ تم جہنم میں ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہوئے خالدین فیہا اس لعنت پر خالد ہے یعنی رحمت سے خالد ہمیشہ ہیں تو لعنت کے لئے دوزق کے سوا اور کچھ نہیں ہیں یہ اقل بھی کہتے ہیں اس لئے یہاں آیات میں اس کا نام دینے کی ضرور بھی نہیں ہے اتنا کافی ہے خالدین فیہا ہمیشہ کیلئے لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف کیا مطلب کبھی تخفیخ کم نہیں ہوگا کس طرح یہاں ہمارا سانجدان بتاتے ہیں کسی پر پیٹ پر جب مارتے ہیں کوڑا مارتے ہیں دس بیس چیز چاریس کی بات وہ خالد محسوس نہیں کرتی احساس ختم ہو جاتی ہے مر جاتی ہے اس کے بعد تکلیف نہیں ہوتی اس کو بھائی صبح تھا آپ ڈاکٹر سے آپ کو پتا ہیں جب سوئر انجیکشن لگاتے ہیں پیرے جہاں تک خالد محسوس ہو سوئر وہاں تک درد ہے جب بوسٹ میں چلا جائے پھر درد محسوس نہیں ہوتا اس لئے کہتے ہیں جب مارتے 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 وہ محسوس ختم ہو جاتے ہیں تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی تو اس لئے تم ایسی نہیں سمجھو کبھی ایسا درم دے آئے گا وہاں آگ میں جلتے جلتے اس کے کار جب پر جائیں گے پھر اس کو درد کی محسوس نہیں ہوگی ایسا نہیں سمجھو کلما نبیجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیہ روک العذاب جب بھی اس کی کال تب جائیں گے اس کا جل کھالا ہو جائیں گے فورا میں دوسرے جل لگا دوں گا تاکہ عذاب ہمیشہ محسوس کرے اس لئے تخفیف نہیں قلو وقفان ہی لا يخفف یعنی وقفان ہی ہے اس عذاب میں مسلسل ہے متواتر ہے ہمیشہ ہے جہاں احساس ختم ہو تو فوراں ڈال دوں گا احساس اس لئے لا يخفف اعمل العذاب جب عذاب کہا تو وہ آزہ نہیں ہوا کس کے لئے جہنم ہے عذاب کس میں اٹھے لئے نحیم میں جنت میں عذاب عذاب ہے شختیہ ہیں وَلَا هُمْ يُنْزَرُونَ يُنْزَرُونَ مُخفف کی مطابق ہے محلق نہیں دیا جائے گا نہ تو کم کر دیں گے نہ محلق دیں گے جب بھی جلد میں غیر محسوس ہوتی فوراں دوسرا جلد دائیں گے اس طرح عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہے اللہ اللہ کے ایک رحمت ادھر آجا استثناء کر دیا ہاں البتہ اتنی بڑی غلطے اگر کرنے کے بات ہیں اگر اس نے طوبہ کر لیا میں قبول کر لوں گا اس سے بندے سے جو دعنتی ہے جو ایسے لوگ بھی اگر میری محبت میں کہ اللہ اس سے غلطی ہوگی میں انسان ہوں اس سے معاف کر دیں آئیں گے ایسا کبھی نہیں کروں گا کہ صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا توبہ کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا کس طرح کفارہ بھئی پچھلے میرے گمراہی کی دور میں پروسی کو عذیت دے جاتا اب اس کی کفارہ پروسی کو روز سلام کرو روز کچھ نہ کچھ اس کو دیتے جا اس کو خوش کرو جس طرح دن دکھایا تھا اسی طرح دن میں خوشی ڈال دو جی غریب مسکینوں پر ٹوکتے تھے وہ لوز کچھ نہ کچھ سبکہ دو بے نمازی تھے وہ فرائض تو اللہ تعالیٰ کو نہیں کہا قضا حضا کرنے کے لئے لیکن نماز اللہ تعالیٰ کا سرس سے پڑھو تاکہ اس کی کمی پوری ہو جائے ہے پر ہو کمی پوری ہو جائے جزاکاللہ پہ یا ہم سے تیرے زندگی میں جو کمی ہوئی تھی اس کو پر کرنے کے لئے تو اللہ ہم نے کانون بانا ہے نعوذہ بلدہ اس کانون کو فوراں ہتا دیں گے وہ چیف جو عدالت ناظر وہ چیف ہے چیف ہے وہ وہ عدم در دیں گے میں یہ سب غلط ہے اور کوشش کریں گے مزید ہمیشہ بہتر ہی کرنے کے لئے یہی یہ اصلاح اس لکھا انہوں نے اعتابو من بعد ذالکہ ذالکہ شاہ اس ظلم کی طرف صرف توبہ کی ساتھ ساتھ کیا کریں گے وہ اصلاح صرف توبہ نہیں توبہ کے ساتھ اپنی وہ کبھی کو پور کریں اصلاح کریں جو فساد کر رہتے ہیں اس کو بھی اصلاح کریں جو برباد کیا تھا اس کی بھی تعمیر کریں کسی کی حق آیا وہ بھی ملتا دوں انجل دنیا تھا وہ اصلاح اب اس حالت میں فإن اللہ غفور الرحیم اقول قول هذا و استغفر الله جزاکم اللہ خیر اب حضرت تولا ساتھ اگر ٹائم ہے آج کی رات کی بات ایک بھی صحیح حدیث نہیں جس پر اعتماد کر سکتے ہیں اس رات کی فضیلت کی بارے میں وہ سوک کے ساتھ کہوں گا چیلنج کے ساتھ ٹھیک ایک صحیح حدیث اگر کسی نے پیش کر سکے تو میں مانگا قیمت دیکھ آج کے قومی نے جنگ میں اپنی علماء اتنی اتنی سرخیاں گئے دیا آج کے رات کی فضیلت کیلئے ٹھیک وہاں اللہ مطاہر القادری کا ایک بند کم صفحہ ہے اب کیا کہیں گا اللہ مطاہر پادری ہے پادری میں اس لئے پادری کہتا کہ جو جو کام کا تصم ہوئی یہودیوں کے پادری ہونے کام کیو ٹو وی میں ایک دو اس کا پروگرام آ رہے تھے یہ ڈاکٹر رزی بھی بتا رہے تھے اس کی چاہی پیتے ہوئے بولا صور فاتحہ کے تشریح فرما رہے تھے اہدن السراط المستقیم میں تشریح کیا کیا بولا اے اللہ ہمیں محمد کو دکھاؤ اہدن السراط المستقیم یعنی رسول کو دکھاؤ رسول سے ملاقات خراب رسول سے ملیں گے تو ہدایت ملیں گے رسول کو نہیں ملیں گے ہدایت کہاں سے ملیں گے تو ہمیں رسول سے ملا پھر ہم ہدایت پھائیں گے کہ یہی آیت تشریح بے سورہ فاتحہ کی آیات پورا دیو گئی میں لیا رسول فاتحہ کی تشریح میں مفرور مکمم نہیں ہوا دوسری مکمم کرنا پڑا آپ پہ یاد ہو گئے ہیں جو سراط المستقیم کیا ہے ٹھیک اب اس نے بلا یہ ہمیں رسول کو دیکھا اور اسی شخص اگر اخبارات میں گمراہ کرنے کوئی تاجب کے بات نہیں ہے اور ممکن جل میں سوچیں گے کسی کے نام لے کے برائی کرنا غیبت ہے ٹھیک ہے غیبت کی تعریف کیا ہے کسی کی پیچھے ان کی برائی لکے کرنا یہ غیبت ہے لیکن آپ کو پتا ہیں کہ اللہ تعالی ایسی غیبت صرف اجازت نہیں واجب کہا آپ کے لئے مثلا کسی نے آپ سے مشورہ لیا میرے بیٹی کی رشتہ نانگرہ پھلا بندہ آپ کا دوست آپ کیا جانتے ہیں تو آپ پر واجب ہے اس کے اندر جو خانی ہے وہ بیان کرنا بھئی یہ شراب پیتے ہیں یہ نشا کرتے ہیں یہ اس طرح کرتے ہیں وہ بیان نہیں کریں گے آپ مجرم ہو ایک بندہ کسی سے کارگار کر رہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ جانتے وہ بنا فرادی آدمی ہے بہت لوگوں کو دوکھا لیا مال خیدہ آدمی اس کو کوئی نہیں بہت آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ سے مشور نہیں لیں گے وہ پوچھیں گی نہیں بہت آپ کے اوپر خوادی بھی ہے اس کو بلا ادھر آ ادھر آ آپ اس سے بات کر رہے ہیں کس موضوع بات کر رہے ہیں مجھے بتا رہے ہیں کچھ سرمایات دیں گے ہم آپ کے مال کو بڑھائیں گی خبردار اس کے ساتھ کام کرو گی تو وہ تو اس سے پہلے بیس بندوں کے مال کھا لیا پڑا فرادی انسان ہیں ظالم ہیں بتانا آپ کو فرض ہے اس ہی مفتی ہمیشہ غلط بات کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے یہ غلط بات کہتے ہیں آپ میں سے کون کہیں گی غاندی صحیح بات کہتے ہیں اس لئے آپ کا فرض ہے نام لے کہیں گے خبردار اگر غاندی ٹیگری نے آگیا اس کی بات کو نہیں سن نا تم لے تمہارا ایمان خراب کر دے رہی فرض ہے تو اس لئے اگر میں اس کا نام لے کر نہیں بتاؤں گا تو خیادی سب غلط ہے اور ان کی بات کو تعییر کرنی کیلئے وہ آیات جس میں فضیلت کی بات کہا وہ اس رات کو لیتے ہیں بہرحال حقیقت میں یہ جو بتا یا اعلیٰ قدر کے بارے میں سب جو رمضان صورت میں لئیت القدر شب شب برات مہین شب اس کا نام شب برات بہزار اس کا ایجاد کرنے والے کون ہیں مجوسی ایرانی جو ساجش کر کے حضرت عثمان کو قتل کیا وہ خوائج ہے کہ حضرت عثمان کو قتل کر کے کس طرح آیا جب لوگ حج کیلئے گئے ہوئے تھے مدینہ خالی ہو گیا کچھ مجاہدین اپنے محاص پر ہے صحابہ کرام اور باقی جو ہے وہ حج کیلئے گئے ہوں مدینہ مدینہ ہوئی مدینہ 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 حضرت عالی موجود ہے حضرت عثمان موجود ہے اس موقع سے دنیمہ فائدہ ہوتا تھے حملہ کر گیا تقریبا بیس ہزار خارجی بیمس ہو گیا عثمان کو معاصرہ کر کر اور قتل کر فورا عالی کو نبایت کر دیا خلیفہ علی ہے شیعہ آج بھی کہتے ہیں کہ اصل نبوت کی مستحق علی ہے جمی نے غلطی کر محمد کو دیا یہ تو اچھے لوگ جمی کہتے ہیں غلطی کر کے بلکہ دوسروں پہ خیانت کیا ہے اس نے تحیات پڑھ کے سلام پیرنے سے پر یوں کر کے پوچھو کی ایسا اب یہ لوگ یہ سارے حادیث جوڑ کے بھئی آپ تاریخ و تبرج کرتے ہیں امام ابو جلی پبری کیا شیعہ جی ہوں ایک نمبر کا شیعہ اور مسلمانوں میں مقبول ترین تاریخ ہے تاریخ تبرج اس میں سارا گند ہے اب شیعہ پیرہ شیعہ نے کہ ان کی امام غائد منتظر جو سردار نے چھپ گیا سنیوں سے در سے تاریخ میں پڑیا سنیوں کی خطرے سے وہ اپنے آپ کو چھپا لیا وہ زندہ ایک دن ضرور آئے گا اور اس کی تاریخ میں اس کا آنے کے وقت پندرہ شعبان میں رات کے وقت آئیں گے پانی سے آئے گا کسی نہر سے نکل کے آئیں گے وہ تھیرتے ہوئے امام مہدی کہتے ہیں امام المنطور مہدی کہتے ہیں اس کے آمد لہرہ خمسہ شعبان شعبان کی پندرہ تاریخ پاتھ کس سال نہیں بتائیں کسی بھی سال لیکن یہ تاریخ میں آئیں گے تو اس لئے آپ لوگ قبرستان جاتے ہیں شیعہ لوگ غدیر جاتے ہیں غدیر آنے جہاں پانی ہے نہر ہے وہاں جمع ہوتے ہیں آپ تحقیق کریں مل جائیں گے اس بات کو اب کیا کیا ہوں نے اس دور سے بھلا ہم تو جاتے ہیں انتظار کرتے ہیں امام منتظر غائب کو اور کبھی جو آ لی آپ اندر شعبان نے اس وقت سنی بھی وہاں موجود ہے وہ لوگ اگر دیکھ لیا پھر تو ہمارے امام کے لئے خطرہ ہے جس بچنے کیلئے وہ چھپ گیا تھا وہ سنی اگر آئی دیکھ لیا پھر اس کیلئے دوبارہ ہوئی تو ہم کیا کریں گے مشورہ کرتے ایک پلان بنایا تیار شعبان اس کی فضیرت حدیث جور گیا کہ آئیشہ صدی کر اللہ نے یہ فرمایا کہ مراز سے جب جا گی تو رسول اللہ دستر پر نہیں تے میں جا کے تلاش کی امہات ممین گئی ملی پھر قبرستان میں جگ گیا بطیم وہاں مل گیا یہ حدیث جور گیا بیحقنے ہیں کی سند کچھ نہیں ایک سے مقضوع ہے ضعی بھی مقضوع ہے اچھا تو کیوں کہ گلا ویلت نص شعبان نے ان سنیوں کو قبرستان میں ڈھال دو سنیوں کو قبرستان کی طرح دھیل دو مسروف رکھ دو تاکہ ہمارے امام جب آئیں گے تو وہ نہیں دیکھے ہم آستہ سے خاموشی سے اس کو لیکن اپنے طرف لے جائیں گے اور چھپا کر رکھ دیں گے بعد میں جب طاقت ہو تو ہم ظاہر کر دیں گے لیکن شوری میں ظاہر نہیں ہونا چاہیے اس لیے اس کو چھپانی کیلئے امام کو چھپانی کیلئے حادیث ڈھوڑ کے ڈال دیا اور مؤمنی مسلمانوں کو بے کوف بنا آج تک بے پیر اتنی نہیں ہوتے اب بے کو زیادہ ہو رہی ہے ٹھوڑ اللہ کمار رہی ہے پتہ کمار رہی ہے تو حقیقت اس کا کچھ بھی نہیں مرہ بھائی کہنا بے اتنی اللہ کے بندے جب یہاں خوش خزیر کے ساتھ روضہ کہا سائے گا روضہ کی شعبان میں زیادہ کر نبی کریم روضہ رکھتے تھے ثابت ہے صحیح حدیث کسی بھی ہو یعنی شعبان میں زیادہ روضہ رکھتے تھے Start 뭘 پی اور جمرات اور تیرہ چودہ پندرہ جس کو لیال البید کہتے ہیں حدیث شریف میں لیال البید یعنی روشنین والی راتیں چان جو مکمل ہو جاتے ہیں آخر شعبان میں چھوڑ جاتے تھے پندرہ کے بعد نہیں آخر شعبان میں چھوڑ جاتے تھے شروع میں زیادہ رکھتے تھے اور عائشہ رضی اللہ علیہ نے سوال کی شعبان میں جب زیادہ رضی اللہ علیہ نے سوال کی یا رسول اللہ اب شعبان میں کچھ زیادہ رضی اللہ رکھتے ہیں اس کا کیا حکمت ہے تو ذور نے خود بتا دیا بلہو الشہر بین رجب و رمضان یقفل عنہ الناس یہ وہ معنی ہے تو رجب اور شعبان و رمضان کے درمیان لوگ قابل رہتے ہیں یعنی اس کے کوئی حمیت نہیں رہتے جبکہ سارے میں مہنہ اللہ کے نظر میں ایک ہے ٹھیک اور شعبان کو لوگ اگڑا بھول جاتے ہیں اس لئے میں اس میں زیادہ روزہ لگتا ہوں واضح کر کے بتا دیا نہ فضیلت شعبان کے وجہ سے نہ کوئی مخصوص رات کے وجہ سے سب برابر ہیں اگر کچھ فضلت اور نہ دیتے ہیں اسے وہ موازح بتا دیتے ہیں صحبہ کرام کو تو احسانی ہی ہے یہ کرنا بدعاق میں شامل ہوگا ہم ثواب ملنے کی وجہ سے اللہ کو نعراض کریں گے اس سے بچنا چاہیے اللہ ملکہ الحمد کما تحب تربا اللہ ملکہ الحمد کما ينبغ لجلال وجہك والعظم سلطانك اللہ مصلي على حبيب نبينا محمد وعلاب اسحاب اجمعین اللہ ملہم رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہ ملہم ارین الحق حقا يرزقنا اتباعك وارین باطلا باطلا ورزقنا اجتمابه اللہ ملہم اسألك حسن الختام اللہ ملہم اختم الصالحات اعمالنا توفنا مسلمين واحينا مسلمين واحقنا بالصالحين نسألك اللہ من كل خير سألك به نبيك المحمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذك من شرح نستعادك به نبيك المحمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللہ ملہم انا نعوذ بك من ان نزل او نزل او ان نظلم او نزل او نزل او ان نجهل او اجهل علينا اللہ ملہم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيء نحن نعلم ونستغفر کمینا لا نعلم انکان تعلیم غیور اللہم اشتمردانا ورحمتانا اللہم اغفر لنا والیخوان المسلمین اجمعین واغفر والدین ورحمتهم كما ربنا صغارا وصل اللہم على حبیب ومجین محمد وعلى آل وصحید اجمعین والحمد للہ رب العالمین